سے آپ نے بتایا کہ ولیوں سے اور ان سے کرامت لیے جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو جیسے مریم علیہ السلام کا اپنے اگزامپل دیا ان کے حجرے میں پھلا گئے تھے وغیرہ جو بھی ہے تو ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ پرگننسی کے دوران جو مریم علیہ السلام کو لیبر پینس وغیر آئے تھے تو ایک درخت کے سہارے انہوں نے اس کو کم کرنے کوشش کی تھی تو آج بھی وہ لوگ وہ درخت جو پایا جاتا ہے عرب میں اس کی ٹہنیاں لاتے ہیں اور پانی میں ڈال کے اس کو رکھتے ہیں جب لیبر پین آتے ہیں تو کہاں تک اس کی یہ سچا ہی ہے اس میں مطلب اس سے ایسی کچھ سچا ہی ہے کہ اس میں اتنی وضاحت کر دیگی بھائی نے ایک سوال گیا کہ مریم علیہ السلام کے تعلو سے کہ مریم علیہ السلام کو جب حمل کی تکلیف ہوئی پرگننسی میں تو وہ ایک جھاڑ کے پاس گئی اور جھاڑ کے پاس جانے کے بعد اللہ نے حکم دیا دیکھیں قرآن میں جو واقعہ وہ یوں ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ایک ڈائریکشن میں چلی جائے جب حمل بڑھ جائے مطلب ظاہر سی بات ہے وہ کماری تھی اب اللہ نے معجزہ ان سے کروانا تھا اور پیدائش اور تخلیخ کا ایک نمونہ انسانیت کو دینا تھا جو باقی تھا جیسا کہ اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ تک تخلیخ کا ایک نمونہ ایک شہکار اماں بھی نہیں باپ بھی نہیں تخلیخ کا دوسرا شہکار مل سے فیمیل کو پیدا کیا آدم سے ہوا کو پیدا کیا یہ بھی دیکھ گیا مطلب مل سے فیمیل پیدا ہو بغر مل بغر فیمیل کی پیدائش فرسٹ سیکنڈ مل سے پیدائش فیمیل کی تک تھرڈ پیدائش کی خسم یہ ہے جو ہم اور آپ پیدا ہوتے مل اور فیمیل سے پیدا ہوتے اب پیدائش کی ایک ہی خسم باقی تھی فیمیل سے مل پیدا ہو بغر مل کے فیمیل سے پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کر دی انسان چاری خسم سے پیدا ہوتا ہے ٹوٹل ہوئے ہیں اس میں سے سب سنگل سنگل ہیں ہم لوگ کومن ہیں فرسٹ بغر ماں آپ کے آدم علیہ السلام کے لئے پیدا ہوئے بغر ماں کے ہوا آدم سے پیدا ہوئی ایک طرح سے میل سے پیدا ہوئی فیمل اور اس کے نا فیمل کوئی نہیں تھا میل تھا صرف تو دوسری پیدائشی خسم تیسری خسم وہ ہے جیسے ہم سب پیدا ہوتے ہیں میل ان فیمل کے ملنے سے اور چوتھی خسم ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو معجزہ دکھا رہا تھا انسانیت کو پیدا اس کے آخری خسم تھی جو ہو سکتی تھی انسان جیسے پیدا ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہونے والے تھے مطلب آپ چونکہ کماری تھی پیٹ بڑا ہو رہا تھا تو لوگ مالوں ہو جائیں گا تو آپ جب پیٹ بڑا ہو لگا تھا دائریکشن میں چل پڑی جو بھی دائریکشن دیا گیا تھا پھر وہاں گئی اور آپ کو ایک پیڑ بتا دیا گیا تھا جھاڑ خجور کا وہ جھاڑ تھا جس سے آپ کو کہا گیا کہ آپ اس سے تیکہ لے کے آرام کرو جب غزہ کی ضرورت ہو تو اس کو دھکا دینا دھکا دینے سے اس پر تازی خجوریں گرتی تھی جو کہ مریعہ علیہ السلام آخر وقت میں وہی کھایا کرتی تھی ہو سکتا ان کے چاہنے والے ان کو جاننے والے کوئی رہے ہوں گے آتے ہوں گے جاتے ہوں گے کچھ کھانا وقت دیا ہوں گا کوئی مسافر یا کوئی گزران واللہ وہ عالم جو بھی تھا لیکن خجور کا تو ذکر ہے اور اللہ تعالی نے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا تو وہ پانی پیتی تھی خجور کھاتی تھی اور اس ولادت کی جب تکلیف ہوئی تو اس پیڑ کو پکڑ کے کہنے لگی پورے الفاظ قرآن ادا کی کاش کی میں ختم ہو جاتی بھولی بسری ہو جاتی مر جاتی ویسے الفاظ ٹینشن میں تکلیف میں لوگوں سے نکل جاتے ہیں کوئی نہیں ایک کماری لڑکی اس کو اولاد پیدا وری پہلی اولاد ہے اس کی اس کی تکلیف اس کا ٹینشن کی لوگوں کیا بولیں گی جا کر اس اولاد کی بارے میں کہ اس کا باپ نہیں ہے کوئی لوگ الزام لگائیں گے نیچرل ہی ہے الزام لگائیں گے سارے دکھ ایک ساتھ ہے تو کیا کہہ رہی ہے جب پیداش کے وقت تکلیف میں کہ کاش کی میں ختم ہو جاتی بھولی بسری لوگ حمل کی تکلیف میں کمی ہوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس واقعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ حمل کی تکلیف تو سب کو ہوتی ہے چاہے نبی کی والدہ کیوں نہ ہو اس لئے ماں کا مقام اتنا ہوتھ جائے دوسرا پتہ چلتا ہے کہ مرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت شدید محبت میں دیکھی اپنے گھر بارکور اکھیلہ رہا پیگننسی کی دور میں اور اولاد کو پیدا جاتی ہے اور پانی پیتی رہی لیکن وہ خجور جھاڑ کی کوئی فضیلت خجور کے جھاڑ سے ٹیکہ لینے سے پیگننسی کی تکلیف نہیں ہوں گی سوری مریم پڑھنے سے لوگ بلتے ہیں پیگننسی کی تکلیف نہیں ہوں گی سوری یوسف پڑھنے سے بچہ صورت پیدا ہوں گا یوسف علیہ السلام کے جیسا یہ سب تواہم ہے تواہم سمجھتے ہیں ایسا ہو تو ایسا ہوگا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں اب دیکھیں اگر کوئی بولے کہ یوسف علیہ السلام جیسا بچہ خوبصورت پیدا ہوں گا اور خوبصورت سے مداد انڈیا وغیرہ کہ انتر آپ کو معلومہ خوبصورتی کیا ہے گورا بچہ ہوں گا تو اب میرا سوال ہے اگر کوئی سوری یوسف کو پوری زندگی پڑھ لے تو ایک افریکن بھائی کو ہمارے کیا پیدا ہوں گا آپ کو معلوم اگر افریکن ہی بیوی ان کی وائف ہے تو گورا تو کئی بچہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے بنائے نا انسانوں تو یہ بولنا کہ نہیں وہ سوری مریم سے حمل کی تکلیف دور ہوتی سوری یوسف سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا کسی نے مجھے سوری زلزال پڑھنے سے پیدا جلی ہو جاتی جلدی نہیں ہو تو کچھ تو امرجنسی ہو جائیں کچھ تو زلزال زلزلے کی معنی میں ہوں اور سی ایسی کو فضیلت بھی نہیں کہ سوری زلزال پڑھے سوری زلزال پڑھنے کے سوری زلزال پڑھنے کیسا مطلب یاری یہ لوجیک کان سے سمجھ میں نہیں آتا ایک صاحب آگے بیماری کا میرے تکلیف ہے دل میں وال کی تکلیف ہے تو کوئی دعا دیجیں ایسی تو کوئی دعا ہے نہیں خوران میں وال کی تکلیف وہ چلے گا تھوڑ دن ماد آیا تم کو اتنی علمی خوران کا والے ملکی والے دعا خوران کی آدم میو وال لکھا ہوا تھا تو وہ لالی کسی نے کو لیکن اپنی وال پڑھتے رہو لے اس سے وال کی تکلیف دور ہو جاتے اے عربی والا وال کہ تم جو وال انگلیش وال آئیے یہ گیٹ کے معنی میں آتا ہے یا کوئی چیز وال کہاں سے لاتے ہیں لوگ سمجھ میں ایک صاحب آگے بولے ہماری بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لئے دعا دیجئے ایسی دعا تو آپ ماما پر اپنے الفاظ میں سوری دن ماد آئے اللہ نے پھلوں کو جوڑوں میں پیدا کیا اللہ نے انسان کو جوڑوں میں پیدا کیا تو یہ پڑھنے سے اپنا جوڑا بن جاتا وہ نے کہا یہ آئیتیں تو صاحبہ کو معلوم تھی انہوں نے تو کبھی نہیں جوڑا بن جاتا تو کچھ بھی کچھ بھی لوگ لاتے ہیں بہرحال مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے اس جھاڑ سے پانی میں لگانے سے اولاد کی پیداش میں آسانی کا کوئی تعلق نہیں آدھا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے